یار میں جم آیا تھا جم میں لگاتے لگاتے رہے ہیں مجھے ایک بات یاد آگئی کہ میں نے سوچا تھا جب پاکستان جاؤ گا نا دو مور رکھوں گا بچے سے بڑی پوچھوالے مور رکھنے لیکن جو پیڈیشن چل رہی ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے مور رکھے تو مجھے پھر تم لوگوں نے کہنا کہ سارڈ نونیمس بھی کافی کر رہے ہیں میں کیا کر رہوں مور رہوں یا نہ لو یہ نا انہوں نے کہ مجھے بھی بول دیں کہ یہ بھی کافی کر رہا ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہو سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس گیمنگ کمیونٹی اور اسپورٹ سے ریلیٹڈ کاف انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں تو بھئی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ فیچر میں بھی ایسے گیمنگ کمیونٹی اور اسپورٹ سے ریلیٹڈ ڈیوز سے اپ ڈیٹیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا تو گائز آج کی فرسٹوری ہمارے پاس تھری ایکسی سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے گائز تھری ایکسی سپورٹ کے بھی پی ایم پیل پاکستان فال دوزارتے اس کے لائن اپ کی انانسمنٹ آ چکی ہے جس میں ہمیں زین نائٹ شامیر اور مریقل کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تو گائز آج کی نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہمارے پاس ہے وہ اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹ اور پی ایم ڈیوزارتے اس کی وارٹنگ سے ریلیٹڈ ہے گائز پاکستان سے اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹ نے پی ایم ڈیوزارتے اس کی وارٹنگ سے آل سٹار سٹیج کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور گئیز اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پی اوڈ وی ای دوزارتے اس کے آل سٹار سٹیڈ کے میچز ہمیں گیارہن جولائی سے تیرہن جولائی تک ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے گئیز میں تو پرسنلی پی اوڈ وی ای دوزارتے اس کے آل سٹار سٹیڈ میں ٹیم آئی ایٹی سپورٹس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں باقی آپ لوگوں میں سے کون کون زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو گئیز آج کی نیکسٹوری ہمارے پاس سٹالورڈی سپورٹس ریلیٹیڈ ہے گئیز شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پی ایم پیل ساؤتھ ایچہ چیمپینشپ میں جن آٹھ پاکستانی ٹیمز نے کویلیفائی کیا ہے ان میں سے ایک ٹیم ڈس بینڈ ہوگی اور اس ٹیم کا جو پی ایم پیل پاکستان کا سلوٹ ہوگا وہ ہمیں سٹالورڈی سپورٹس بائی کرتی ہوئی دکھائی دے گی گئیز لیگز کے مطابق وہ ٹیم کوانٹم ریج ہے جس کا پی ایم پیل پاکستان کا سلوٹ ہمیں سٹالورڈی سپورٹس بائی کرتی ہوئی دکھائی دے گی اور آپ لوگوں نے دیکھے ہوگا کہ کوانٹم ریج آلموس دس بینڈ ہو چکی ہے صرف آناؤنسمنٹ پوسٹر ان کی طرف سے آنا باقی ہے تو گئیز سٹالورڈی سپورٹس اور کوانٹم ریج کے سلوٹ سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو جو بھی چیزیں بتائی ہیں یہ جسٹ لیکس ہیں یہ بھی کنفرم نیوز نہیں ہے جیسے ہی کنفرمیشن وغیرہ آئے گی میں آپ لوگوں کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا تو گئیز آج کی نیکسٹ ٹوری ہمارے پاس آئی ایٹ گھوست ریلیٹڈ ہے گئیز جیسا کہ آپ زیادہ بھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پی ایم پی ایل ساؤتھ ایشیا چیمپینشپ کے فائنلز کے میچز میں ہمیں گھوست بینچ ہوتے ہوئے دکھائی دیئے تھے تو اسی سے ریلیٹڈ آئی ایٹرنڈا کے ریسنٹ کیو اینے میں ایک فین ان سے پوچھتا ہے گھوست کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو اسی کا ریپلائی دیتے ہوئے گھوست کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ سیچویشنلی کیا کیا ڈیسیشن لینے پڑ سکتے ہیں تو گائز آج کی نیکسٹوری بھی ہمارے پاس اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے گائز پی ایم پیل ساؤتھ ایشیا چیمپینشپ میں ہمیں اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹ کی طرف سے کچھ خاص پرفارمنس دکھائی نہیں دی اور پی ایم پیل ساؤتھ ایشیا چیمپینشپ میں اگون ایکس آئی ایٹی سپورٹ نے اچھا پرفارم کیوں نہیں کیا اسے سے ریلیٹڈ اوزم اپنی ریسنٹ لائف سٹریم میں کیا بات کرتے ہیں آپ خود سن لیں چل کرو یار یار سٹیٹ جی بنا رہے ہیں لوگ سٹیٹ جی ابھی ہم نے کیا ہے کہ ہم لوگ مجھے پتا تھا اسے سی میں چلو ہمارا بھی میں بھی نہیں کیلتا تھا اچانک سے فائی فنگر شفٹ ہو گیا اور مجھے اسے سی کیلنا پڑا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم سینٹر کیل لیتے ہیں سینٹر میں کیا ہے مطلب تم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہو چاہے اچھا کیل ہو برا کیل ہو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن اب بھی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اب بھی ہم نے ایسے سی ختم کر لیا ہے چھوڑو سینٹر کو وڑو صرف ایج گیم پلے میں اب بھی ہم لوگ کر رہے ہیں صرف ایج گیم پلے سیکھ رہے ہیں تو گائز آج کی نیکس ٹوری ہمارے پاس ٹیم ببلو سے ریلیٹیڈ ہے گائز ٹیم ببلو بھی الموسٹ ڈسپینڈ ہو چکی ہے اس سے ریلیٹیڈ ٹین وولف اپنی ریسنٹ لائیو سٹیم میں کیا بات کرتے ہیں ان کی سٹیم کا وہ پارڈ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں پوری سٹیم کا لنک آپ کو ڈسکرپچن باکس میں مل جائے گا ببلو ڈسپینڈ یار ببلو ڈسپینڈ پلیئرز ہی نہیں ہے ہم تو مطلب زہری سی بات ابھی ہمارا کوئی بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں دانی بھی اپنا بیزی ہو گیا پین بھی تم لوگوں کو پتا ہے وہ بھی اس کو میں نے بتا دیا تھا وہ بھی اپنا بیزی ہو گیا ہے پیکا کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے اور ویوزر ویسی تو پہلی چلے گئے تھے تو زہری سی بات اب ڈسپینڈ وے میں ہی بول لو یا جو مرضیہ بولنا ہے کیونکہ ہے ہی نہیں نا اب کوئی بھی میں تو تو ایسی ریٹیرمنٹ ڈیلی تھی تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس گیمنگ کمیونٹی اور ایسپورٹ سے ریلیٹڈ باس اتنی سی سٹوریز تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور مزید ایسی نیوز سے اپ ڈیٹیڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ